ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیڈی ویژن کو ابھی سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد آپ کے لیے لنڈن ٹاک پروگرام کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے خدموں میں اسلام علیکم کہتا ہوں ناظرین آج میرا موضوع عمران خان اور عالم اقوام ہے عمران خان کی جس طریقے سے عزت کی جا رہی ہے عالم اقوام میں بھی اس کا ڈنکہ بج رہا ہے دنیا بر کے لیڈران جو ہیں وہ عمران خان کو اپنا لیڈر تصور کر رہے ہیں خاص طور پر وہ ممالک جو مسلمان ممالک ہیں وہ عمران خان کو اپنا لیڈر تصور کرتے ہیں اقوام متحدہ کا 77 اجلاس 17 سکتمبر سے امریکہ کے شہر نیو یارک میں شروع ہونے جا رہا ہے اقوام متحدہ کے اس اجلاس سے خصوصی طور پر 27 سکتمبر کو جو سیشن ہوگا اس میں عمران خان کو خطاب کی دعوت دی گئی ہے آپ کو یاد ہوگا 2019 میں جبکہ ہم بھی قوام متحدہ کے اس سیشن میں موجود تھے عمران خان نے ایک ایسی تقریر کی تھی جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا دنیا بر کے لیڈران نے اس تقریر پر عمران خان کو برپور خراج تحسین پیش دیا تھا خاص طور پر ترکی کے جس کو اب ترکیہ کہا جاتا ہے کہ صدر طیب اردگان جو مسلمان رہنما بڑے مسلمان رہنما میں جن کا شمار ہوتا ہے انہوں نے خود عمران خان کو گلے سے لگا کر مبارک بات دی اور ملیشیا کے بزریادہ مہاتر محمد نے بھی عمران خان کو مسلم امہ کا آنے والا لیڈر قرار دیا تھا اب اس مرتبہ پھر قوام متحدہ نے ستائیس سکتمبر کو اخصوصی دعوتی ہے جبکہ پاکستان کے وزیر آزم شہباز شریف بھی اس اجراس میں جائیں گے ان کی شعبازیاں بھی دیکھنے والی ہوں گی لیکن مقابلہ کہاں ہوگا مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا عمران خان اپنی تقریر کریں گے اور مجھے یقین ہے میں انشاءاللہ وہاں موجود ہوں گا مجھے یقین ہے کہ پوری دنیا کے لیڈروں کے دل مو لیں گے یہیں عمران خان ہیں انہوں نے اسی قوام متحدہ میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک قرارداد پیش کی تھی اور اسلام فوبیا جو ہے اس کو رد کرنے کے لیے قوام متحدہ کے لیڈروں سے اپیل کی تھی جس کو بعد میں منظور کر دیا گیا اور قانون بنا دیا گیا آج وہی آشک رسول اس کو دعوت دی گئی ہے ستائیس ستمبر کو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کو قوام متحدہ کے خصوصی سیشن سے خطاب کرنے کی اس حصے میں بہت سے عالمی رہنماؤں کے بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں اور ترکیہ کے صدر طیب اردگان نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ میں اس دن اپنا وقت جو ہے وہ عمران خان کو دے دوں گا ملیشیا کے مہاتر محمد ڈاکٹر مہاتر محمد نے بھی اپریشیٹ کیا ہے اور اسی طرح دوسرے بڑے بڑے ممالک جو ہیں مسلمان ملک ان کے سربراہان نے بھی عمران خان کی آنے والی تکریر کو خوش آئند قرار دیا ہے اور یہ توقع ظاہر کی ہے کہ ستائیس سپتمبر کو عالم اسلام کے حوالے سے دنیا بر میں بسنے والے مسلمانوں کے حوالے سے عمران خان اہم اعلان کریں گے اور وہ کیا اہم اعلان ہوگا وہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتا چل جائے گا عمران خان اس وقت جو دنیا کی مسلمان ملکوں کی قیادت کرنے کے انتہائی ہر شخص ہیں وہ کیا کہیں گے دنیا دیکھیں گی وہ وہاں جا کر یہ نہیں کہیں گے کہ میں بیکاری ہوں اور میں آپ سے میں بیک تو مانگتا نہیں ہوں لیکن میں کبھی کبھی بانگ بھی لیتا ہوں اور میں آپ کے پیسے یہ نہیں کہیں گے بلکہ پاکستان کی خودداری پاکستان کے عزت اور وقار کے بارے میں اعلان کریں گے خاص طور پر میں پاکستان کی بات تو دوبارہ نہیں یعنی دوسرے نمبر پر سمجھتا ہوں وہ عالم اسلام کی بات کریں گے مسلمانوں کی بات کریں گے اور اس کے ساتھ پاکستان کی بات تو وہ یقیناً کریں گے لیکن مسلمانوں کو بھی ان سے بہت ساری توقعات ہیں ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات پر بھی قوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو اپریشیٹ کرنا جاتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان میں آئے ہوئے سیلاب اور اس کی تباہ کاریوں سے متاثر لوگوں کے لیے قوام متحدہ کے ممبر ممالک سے یہ رکیشٹ کی ہے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کی مدد کریں اور قوام متحدہ کے خصوصی فنڈ سے بھی انہوں نے پاکستان کے سلاب زدگان کی مدد کرنے کی اندیہ دیا ہے اور یہ بڑا اقدام ہے قوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے پاکستان کے اس وقت مسئیبت میں گرے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بڑے اعلان کرنا ان کے لیے ان کی نیخواہشات کا اظہار کرنا اور ممبر ممالک کو یہ ہدایت کرنا کہ وہ اس مسئیبت کی گھڑی میں پاکستان کے عوام کا ساتھ دیں بہت بڑی چیز بہت بڑا اقدام ہے جس کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے قوام متحدہ کا آنے والا جلاس انتہائی ہنگامہ خیز بھی ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ایسے ممالک بھی اس میں شامل ہوں گے جو موسمی تبدیلیوں کا شکار ہوئے اور آپ کو یاد ہوگا دو ہزار انیس میں عمران خان نے قوام متحدہ کے اسی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے اقوام عالم کو آنے والی موسمیاتی تبدیلیوں سے بھی اگاہ کیا تھا اور کہا تھا کہ آنے والا وقت جو ہے وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور دنیا بھر کے ممالک آنے والی کلائمٹ چینج کی زد میں آ سکتے ہیں اور ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اس قدر بارشیں ہوئی ہیں پاکستان میں سلاب آیا دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جو موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں آئے اور کلائمٹ چینج کا شکار ہو کر بڑے بڑے نقصانات کا سامنا کر رہے ہیں تو آنے والے اجلاس میں جو ستنہ ستمبر سے شروع ہو رہا ہے یہ بھی ایک اہم موضوع ہوگا موسمیاتی تبدیلیاں اور کلائمٹ چینج کے حوالے سے بھی بہت بڑے بڑے فیصلے کیے جانے متوقع ہیں یہ بڑا ایک خصوصی بڑا اہم اجلاس ہے سیونٹی سیونٹھ جو ہے ستترمہ جس کو ہم کہتے ہیں یعنی ستر اور سات ستتر ستترمہ اجلاس ہے جس میں تمام دنیا کے ممالک شرکت کریں گے اور بڑے بڑے مسائل پر سر جوڑ کر بیٹھیں گے بڑوں کی اس بیٹک اور اس کے بعد آنے والی تجاویز کی روشنی میں دنیا کیا لاحے عمل تیار کرے گی کلائمٹ چینج کے حوالے سے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اسلام فوبیا کے حوالے سے دنیا میں بڑھتی ہوئی بیروزگاری اور کرونا کے بعد کیونکہ یہ جو اجلاس ہو رہا ہے یہ فیس ٹو فیس کرونا کے بعد پہلا اجلاس ہو رہا ہے اس سے پہلے تین جو اجلاس ہوئے ہیں وہ ورچول اجلاس ہوئے ہیں اب یہ پہلا اجلاس ہے جو فیس ٹو فیس قوام متحدہ کی بیلڈنگ میں نیو آرک میں منقض ہوگا اور یہ بھی توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس روز جس روز بھارت کے وزیراعظم نرندر مودی خطاب کریں گے کشمیری بھی اپنے حق خضارادیت کے لیے اپنی حق آزادی کے لیے کوئی بہت بڑا مظاہرہ کر سکتے ہیں عمران خان کا وہاں موجود ہونا کشمیر قوز کے لیے بھی ایک بڑا اہم دن ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ عمران خان جہاں اقوام متحدہ میں مسلمان ممالک کی بات کریں گے پاکستان کی بات کریں گے موسمیاتی تبدیلیوں کی بات کریں گے وہاں کشمیر میں ہونے والے مظالم کا ذکر بھی ضرور کریں گے کشمیر میں کیا کیا جا رہا ہے بھارت کیا کھیل کھیل رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور یہ بہت بڑا ایک قدم ہوگا جو آنے والے دنوں میں دنیا میں حالات کو کافیت تک تبدیل کر دے گا اور دو ہزار انیس کے بعد یہ بڑا اجلاع جو قوم امددہ کے پرچم ترے ہونے جا رہا ہے اقوام عالم کے بڑوں کا یہ خاص دور رس نتائج لے کر سامنے آئے گا اور اس میں ایسے فیصلے بھی کیے جا سکتے ہیں جس سے دنیا بھر کے نوجوانوں کے لیے اور خاص طور پر خواتین کے لیے کئی مواقع جو ہیں پیدا کیے جائیں جس سے ان کو روزگار مہیا ہو سکے اور دنیا میں بھوک کا خاتمہ ہو سکے اور بے روزگاری ختم کی جا سکے دیکھیں گے عمران خان ستائیس ستمبر کو کیا اعلان کرتے ہیں لیڈر ہیں اس وقت دنیا کے پاکستان کے بڑے لیڈر بن کر سامنے آئے ہیں کیا کہتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو وہاں سے ہی رپورٹ کریں گے یعنی یو ایس اے کے شہر نیو یارک کے اقوام متحدہ بلڈنگ سے برائی لاست تو انشاءاللہ امید ہے اور میں ایک مرتبہ پھر اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرلڈر کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ویسی یہ تھے پاکستانی کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کی اس مشکل گھڑی میں امداد کرنے کا جو اعلان کیا اور جو ممران کو ہدایت کیا اقوام متحدہ کے وہ خاصی قابل تحسین اور قابل ستائش عمل ہے پاکستان زندہ بات